موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرط العیونی ومفرح القلب الوحزون جو فقیح ابو لیس نصر بن محمد سمرقدی کی کتاب ہے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور اس زمن میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے پچھلے درس میں کہ جنتیوں کے محل کے پردے صبح کے وقت جو وہاں پہ جنت میں صبح کا انتظام ہے اٹھا دیے جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے پرندے چہچہاتے ہوئے اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کریں گے اور بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں اس پر بات ہوئی ہے دیکھیں جی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر شئے کے لیے ایک تسبیح مقرر کی مثال کے طور پہ اگر آپ صورت نور کی آیہ نمبر 41 دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ألم تر ان اللہ يسبح له من في السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما يفعلون علم ترہ کیا نہیں دیکھتے تم کے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں يسبح له کون من في السماوات والارض ہر وہ چیز ہر وہ شئے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور وہ طیر اور وہ پرندے بھی کون سے صافات جو پر پھیلائے اڑھے ہیں ہر ایک نے جان لیا ہے طریقہ اپنی نماز اور تسبیح کا صلاته وتسبیحه یعنی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور تسبیح بھی کرتے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے ضروری نہیں کہ اسی طریقے سے پڑھتے ہوں جیسے انسان پڑھتے ہیں اور دیکھو واللہ علیم بما يفعلون اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو یہ سب کرتے ہیں تو اب بہرحال اس سے ہمیں دنیا کے حالات تو پتا چلے تو جنت میں بھی جو پرندے ہوں گے وہ اللہ کی تسبیح ہی بیان کریں گے آئیے آج کے درس کو آگے لے کے چلتے ہیں یہاں سے کہ ہر جنتی کے محل میں بڑے بڑے کمرے ہوں گے اور ہر کمرے کے ستر دروازے ہوں گے اتنا بڑا کمرہ ہوں گا اور ہر دروازے کے جو دونوں پٹھ ہوں گے یہ جو آپ نے دو پٹھے دروازے جو آپ سنتے ہیں یوزیلی ایک پٹھ ہوتا ہے دروازے کا تو دو پٹھ کے دروازے بڑے کمروں میں ہوتے تو کمرہ بڑا ہو تو دو پٹھ کے دروازے ہوتے ہیں کمرہ چھوٹا ہو تو ایک پٹھ کا یا جو چوکھٹ تو بہرحال وہاں پہ دو پٹھ کے دروازے ہوں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر دروازہ بڑا چوڑا ہوگا اور پٹھ بھی سونے کے ہوں گے اچھا ہر دروازے پر ایسا درخت ہوگا جس کا تنا سرخ مرجان کا ہوگا اور اس درخت کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس درخت میں ستر ہزار ٹہنیاں ہوں گی ہر دروازے پر اور ہر ٹہنی ستر ہزار موتیوں سے بھری ہوئی ہوگی تو اندازہ کریں آپ سیونٹی تھاؤزن کو سیونٹی تھاؤزن سے ملٹیپلائے کر لیں تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ ملینز میں موتیاں ہوں گی ملینز اور بعض موتی انڈے کے برابر ہوں گے بعض چنے کے برابر ہوں گے اور دوسرے بعض اس سے بھی چھوٹے ہوں گے تو مختلف رنگ کے موتی ہوں گے تو ایک خوبصورتی ایک حسن نمائع ہوگا اچھا جنتی چھوٹے بڑے موتیوں میں سے جو بھی لینا چاہیں اس درخت سے توڑ لیں گے تو گویا موتی پھل کی طرح لگے ہوں گے اچھا جب بھی جنتی کوئی موتی توڑے گا تو اس کی جگہ دو موتی اور نکل آئیں گے کہ جنت میں چیزوں میں اضافہ ہے کم ہی نہیں ہے اچھا کوئی درخت جو ہے ایسے بھی ہوگا جو زمرت سے لدہ ہوا ہوگا اس کو آپ کہتے ہیں ایمرنڈ اچھا اسی طرح کوئی یاکوت سے بھرا ہوا ہوگا روبی اچھا جنتیوں کو جس کی چاہت ہوگی اسے لے کر بطور زیور پہنیں گے اور ان درختوں پر پرندے ہوں گے سبز رنگ اچھا ہر پرندہ جو ہے نا وہ اونٹ کے برابر ہوگا اور اس درخت کی ٹہنیوں پر بیٹھا اللہ عز و جل کی تسبیح ہی بیان کرتا ہوگا اور ساتھ کہتا ہوگا کہ اے اللہ عز و جل کے ولی جنت کے پھلوں سے کھاؤ اور اس کی نہروں سے پیو کہ یہ سب اپنی ہی ملکیت ہے یعنی اللہ عز و جل وہاں پر ہر جنتی کو یہ قوت سنوائی بھی دے دے گا کہ وہ پرندے کی زبان بھی سمجھ سکے گا یا وہ پرندہ اس زبان میں ہم کلام ہوگا جس کو جنتی سمجھ سکے گا دونوں میں سے کوئی کیفیت بھی ہو سکتی ہے سبحان اللہ یہاں پر لوگ اس عالم میں ترستے رہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے کہ پرندوں کی زبان ہم سمجھ سکیں کچھ پرندوں کو اپنی زبان سکھا دیتے ہیں لیکن جنت ہے نا میرا بھائی خاص انتظام ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی اچھا پھر اللہ عز و جل کی قدرت سے ان پر پیش ہو جائے گا اور مختلف اقسام میں اس کا کچھ حصہ بھنا ہوا کچھ تلا ہوا کچھ میٹھا اور کچھ نمکین اور ترش پکا ہوا ہوگا تو اب حدیث کے اس ٹکڑے اگر آپ غور کریں اس ٹکڑے سے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ گوشت تو ہوگا اس کا لیکن ہوگا کس فارم میں تو یہاں پہ یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مختلف قسم سے اللہ تعالی گوشت کو ہمارے سامنے لے کے آئے گا بھنا ہوا بھی روستڈ بھی ہوگا فرائیڈ بھی ہوگا تلا ہوا اچھا گوشت میٹھا بھی ہوگا پتہ نہیں آپ کے ہاں اس کا رواج ہے کہ نہیں لیکن بعض پاکستان کے کسٹمز جیسے پنجاب وغیرہ کے علاقوں میں میں نے بعض لوگوں کے ہاں دیکھا ہے وہ میٹھا سالن بناتے ہیں چینی ڈالتے ہیں اس میں سالن میں میٹھا سالن ہوتا ہے میرے خال سے گجرات وغیرہ کے علاقے میں بھی ایسا ایک معاملہ ہے میرا خیال تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی ایسا کچھ معاملہ ہے بہرحال تو وہ میٹھا گوشت پھر نمکین و ترش پکا ہوا گوشت یہ بھی معاملہ اچھا پھر مومنین مرد اور عورتیں تو کھائیں گے ہی کھائیں گے اب ایک اور سوال جو مجھ سے کئی دنوں سے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا حورنعین بھی کھائیں گی ان کو بھی بھوک لگتی ہوگی رواہ اس روایت میں آتا ہے کہ مومنین مرد اور عورت بھی کھائیں گے اور حورنعین بھی اس میں سے کھائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی کھائے گی یہاں تک کہ اس پرندے کی ہڈیاں باقی رہ جائیں گی آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا نا پرندہ ہوگا بندہ چاہے گا کہ اس کا گوشت میرے سامنے حاضر کر دیا جائے پرندہ حاضر ہو جائے گا لیکن وہ تفصیلات پھر یہاں جمع ہیں کہ کیسے حاضر ہوگا پھر جب ہو جائے گا سب کھا لیں گے تو پرندہ اللہ عز و جل کی قدرت سے پہلے کی طرح زندہ ہو جائے گا اور بعض روایات میں آپ نے پڑا ہوگا اڑ جائے گا تو وہ کو اڑنے والا پرندہ ہوگا کہ انسان اڑتا وہ پرندہ دیکھے گا اور چاہے گا کہ اس کا گوشت کھاؤں اسی طرح جو اس کے گھر کے باہر درخت کی ٹینی پر بیٹھے پرندے ہوں گے ان میں سے کسی کو کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ بھی اس کے آگے انواع اقسام سے پیش ہو جائیں گے پھر جب ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیونکہ جنت کی کسی چیز کو موت تو ہے نہیں وہ دوبارہ اسر نو جڑ جائے گا اور وہ پرندہ اڑ کے جا کے ٹینی پر بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کر کیا کرے گا اللہ عز و جل کی تذبیح بیان کرنا شروع کر دے گا دیکھیں سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالی نے ایک واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے گو کے علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے لیکن قرآن کریم نے اس میں کوئی نام نہیں لیا اس کی مفسرین کرام نے جب کتب سابقہ کا متعلق کیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد پھر حضرت عزیر علیہ السلام اچھا گو کے عرض قرآن کی نام سے بعض کتابوں میں کچھ اور ناموں کا بھی ذکر ہے لیکن وہ یہی ہے کہ جب وہ ایک قوم پر سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل تباہ و برواد پڑی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں بیان کیا ہے یہ آیہ نمبر 259 میں کہ اوکل لذی مر على قرآن وہی خابیتن على عروشها یعنی ایک شخص کا گزر ہوا ایک بستی سے اللہ نے نام نہیں لیا اور دیکھا کہ وہ اندھی گری پڑی ہے اپنی چھتوں پر تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو اسے کیسے زندہ تو زندہ تو کرنے پر قادر ہے لیکن یہ سب کیسے ہوگا ایک ہی ختم ہو گئی ہے بلکہ وہ کیسے اٹھے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی بات یہ دکھائی یہ موجزہ دکھایا تو مردہ رکھا اللہ نے ان کو سو برس تک پھر دوبارہ زندہ کیا اور اس کے بعد پوچھا گیا بھئی آپ کتنا عرصہ رہے تو انہوں نے کہا قَالَ لَبِثْتُ يَوْمَنَوْ بَعْدَ يَوْمٍ اوہ میں تو کوئی ایک آدھ دن رہا ہوں گا یا دن کا کچھ حصہ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِيَتْعَامٍ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ تو سو برس تک اس حال میں رہے ہیں دیکھیں نا فَانْظُرْ إِلَىٰ طُعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ اپنے کھانے کو اور اپنے پانی کو دیکھیں اس میں کوئی بو پیدا نہیں ہوئی اور اپنے اب گدے کو دیکھیں فَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَالَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اپنے گدے کو دیکھیں جو مرہ پڑا ہے اور یہ اس لیے کہ ہم نشانی بنائیں ہم تمہیں نشانی کہ لوگوں کے لیے کہ سمجھے لوگ اس بات کو وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا دیکھ لو اس کی ہڈیوں کو کہ کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو اور پھر فرمایا دیکھو ثُمَّنَكْسُوهَا لَحْمَا پھر چڑھاتے ہیں ان پر گوشت فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ چنانچہ جب نمائیہ ہو گئی حقیقت ان پر تو کہنے لگے قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تو وہ پھر پکار اٹھے کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو اب دیکھیں نا دنیا میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ مشاہدہ کرا دیا تو وہاں قیامت کے بعد جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے تو وہاں پر ہر کوئی اس چیز کا مشاہدہ کرے گا کہ جو پرندہ ہے وہ سامنے کھا لیا اس کے بعد ویسی ہو گیا جیسا کہ اللہ چاہتا ہے اور پھر اڑ گیا جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں ایک گدے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو پھر یہ اللہ نے نشانی یہاں بھی بیان فرما دی اور کہا دیکھو وہاں بھی تم دیکھو گے اچھا پھر ہوگا کیا اس پر آگے پھر چلتے ہیں تو وہ بیٹھ کر اللہ کی تذبیر بیان کرنا شروع کر دے گا اور وہ ہلے یعنی لباس اللہ کے اولیاء کی اشتیاق میں ہیں کہ کب وہ انہیں پہنیں گے جو ان کے لئے ہلے لے کے آئے جائیں گے اور بے شک محلوں اور تمام جواہر سیزات کے بنائے ہوئے جو کسی شئے کو فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو جنت کے محلوں میں کوئی جوڑ توڑ نہیں ہوگا مومن ستر سال تک ان محلات میں ان محلوں میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرے گا یعنی ستر سال سال تک ہے ہی نہیں نا کوئی معاملہ ایک محل سے دوسرے محل ایک باغ سے دوسرے باغ مذہ کرتا گھومتا رہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا انعام ہے اللہ کے بندوں پر لیکن افسوس کہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے ہم اپنے رب کو منانے پر کی محنت نہیں کرتے کیونکہ اس نے تو قرآن میں فرما دیا کہ دیکھو یہ کتاب ہے ہدایت کی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اور شک اس میں کوئی نہیں ہے خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ اور ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا تم سے پہلے اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں اور دیکھو بس یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اپنے رب کی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ اور یہی تو ہیں فَلَا پانے والے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فارمولا تو اللہ نے دے دیا ہے افسوس صد افسوس کہ ہم مانگتے تو ہیں کہ اہدین الصراط المستقیب صراط اللہ انعمت علیہم کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کے راستے سے بچا جو غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِينَ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے اور میرے رب دیکھ میرے رب ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مالک یوم الدین تو ہی ہے روز جزا کا مالک پر یہ بھی مانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ تو رحمان بھی ہے رحم بھی ہے الرحمان الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اور تو ہی تو ہے جس کے لئے سب تعریفیں ہیں الحمدللہ اور تو کون ہے تو رب العالمین ہے اس لئے کیا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا اور میرے پاک پروردگار شروع تیرے نام سے تیرے نام سے شروع اور تیرے نام ہی کا لیوہ ہم ہے تو بس جب تو ہی تو ہے تو میں کچھ نہیں بس تیری ہی ذات ہے جو کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رحمان اے رحیم اے رب العالمین رحم کر دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور شیطان ملعون مردود کس شر سے مجھے محفوظ کر دے اے اللہ اے رحمان اے رحیم کرم کر دے ہدایت دے دے تو دیکھو نا جب قرآن پڑھو گے سمجھ کے تو پھر اس کا ایک اثر ہوگا اور وہ اثر ہوگا تو اس کو محسوس کروگے جب محسوس کروگے تو تقوی اختیار کروگے تقوی اختیار کروگے تو اپنے رب کو مناوگے اور جب اپنے رب کو مناوگے تو وہ نوازے گا کہ کیسے نوازے گا وہ کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ نہیں کون نہیں اللہ دین آمنوں جو ایمان لائے وہ عمیر صالحات اور نیک عمل کرتے رہے تو باری تعالیٰ ان کے ساتھ ہے کیا معاملہ فَلَهُمْ مَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے اور دیکھو میں کون ہوں عَلَيْسَ اللَّهُ بِيَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بلہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ بے شک میرے رب تو ہی ہے اور میں اس بات کی قواہی دینے والا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں